بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ٹوڈے ویدھ حسین تھبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان حسین تھبو آج کی خاص خبریں اس وقت ریجن کی سب سے بڑی خبر ایوین آپ کنسیڈر کر لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی خبر جو حالیہ افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ سو رہی ہے کچھ تیر پہلے عزبی اللہ مجاہد نے جو طالبان کا اسپوک پرسن ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ عام معافی ہوگی اور سب کے لیے ہوگی اور ہم حکومت مل کے بنائیں گے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اکتیس آگست کو امریکہ نے ویڈراؤ کرنا ہے افغانستان کے اندر اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے بعد نیا لائمل بنائیں گے حالیہ صورتحال میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی وہاں پہ زیادہ فساد نہیں ہوئے ہیں سوائے ایک حصے کے جہاں پہ حکومت کی رٹ افغان طالبان کی رٹ وہاں پہ ابھی تک نہیں ہے ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے اور پاکستان کا کیا فیوچر ہوگا پاکستان کو دنیا میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس پورے اپیسوڈ میں پاکستان کا کیا رول ہے ہم نے مسلسل اس پہ پروگرام کی ہے اسٹیبل افغانستان اسٹیبل پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے اس ریجن میں ہندوستان کیا دیکھ رہا ہے اور ہندوستان کیا آئیسولیٹ میں چلا گیا ہے اور چائنہ افغانستان پاکستان ریشیا ایران کیا دیکھ رہے ہیں میڈلیس کیا دیکھ رہے ہیں سعودی عرب او آئی سی کس طرح سے ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری حالیہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے تین سال اپنے حکومت کے پورے کیے ہیں افغانستان اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ تین سال پہ بھی زیادہ ڈیپیٹ نہیں ہو سکا ہے جو ہمارے انٹرنل میٹرز چل رہے ہیں جس میں خاص طور پہ لاہور کے انسیڈنٹ کی ہم بات کریں مختلف لاہور جیسے بہت سارے انسیڈنٹ ریپیٹلی ہو رہے ہیں اس کا کیا ریزن ہے لوگوں میں اس تنی فرسٹریشن کیوں ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک ٹول ہے فار فیسلٹیشن یہ ایک فساد کی جڑ ہے ان ساری باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے ہنید لاخانی صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلانترافیسٹ ہیں ایک بزنس مین ہیں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میٹھائیں دیا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بریسٹر امران مٹھانی صاحب ہیں جو انٹرنیشنل اور نیشنل قانون کے اوپر عبور رکھتے ہیں ان سے ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ دنیا کیا دیکھ رہی ہے اس وقت پاکستان کے لیے کیا پاکستان آئیسولیٹ تو نہیں ہونے جا رہا بریسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مقدوم موسن صاحب ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پاکستان کی مشہور پولیٹیکل فگر ہیں سندھ میں بڑی گرفت ہے ان کے پاس بہت ساری پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آفرس آتی رہتی ہیں کہ عودوں کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مقدوم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں تھوڑی دیر کے بعد عادل نجم صاحب یو ایسے سے ہمیں جوائن کریں گے ہم بات کریں گے کہ یو ایسے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے حنید لاخانی صاحب میں آپ کے پاس آنگا آپ فلانترافی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سوشل بہت آگیا پہلا سوال یہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے لوگوں میں اتنی زیادہ فسٹریشن ہے اور یہ اتنے ہائپ پہ جا کے جو لوگ یہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر اگر ہم منارہ پاکستان کا دیکھ لیں یا جو ایک رکشے میں انسیڈنٹ ہوا ہم اس میں دیکھ لیں اس میں کیا چام ہے اور اس میں کیا لذت ہے جس کی وجہ سے لوگ ایکسٹریم پہ جا کے انتہائی گھٹیا کام کر رہے ہوتے ہیں عوض باللہ حمد شیطان ورجم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے وہ آج پک کیا اور بہت اچھا سوال ہے میں بہت عرصے سے اس کے اوپر کافی سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا سر جو ہے وہ شرم کے مارے جھنکیا وہ بچی جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ ہماری اپنی بہن ہے ہماری اپنی ماں اور بہنیں جو ہیں وہ بھی جاتی ہیں باہر بازاروں میں جاتی ہیں اگر وہ سیف فیل نہ کرے اگر وہ ٹرانسپورٹ کے اندر سیف فیل نہ کرے اگر وہ پبلک پلیسز میں سیف فیل نہ کرے دن دہارے سیف فیل نہ کرے تو اس سے بڑا لقصان کیا ہو سکتا ہے نیشن کو اور میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور کوئی فورن ایلمنٹ بھی ہوگا کیونکہ پاکستان کو کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے فورن میڈیا اور ان کی جو پروپیگنڈا مشینز ہیں ہمیں خراب کرنے کے لئے ضرور ہوگا لیکن تب بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اس قسم کا واقعہ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیا کوئی ذہنی بیماری ہے کیا کوئی سائکلوجیکل کوئی ایفیکٹ آ رہا ہے نیشن میں اس کے مورلز کے اوپر کیا ہم مذہب سے دور ہو گئے ہیں اس وجہ سے وہ آ رہا ہے کیا یہ سوشل میڈیا کی اتنی زیادہ اوپننس ہے جس کی وجہ سے بیماریاں ایک فرسٹریشن پھیل رہی ہیں کیا ہماری اپنی سوسائیٹی کے اندر ایسا ہم نے ماحول بنا دیا ہے کہ کوئی ڈیریکشن نہیں ہے یوت کے پاس لوگوں کے پاس اپنی انرڈیز کو اسمال کرنے کے لئے کہ وہ اس ڈیریکشن میں کام کریں سو یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر تو آپ نیشن کو کام کرنا ہوگا تاکہ صحیح سمت میں ہمارے لوگ کو لے جائیں ان کی سوچ کو لے جائیں آج آپ پاکستان میں کراچی کے علاوہ تھوڑا سا آپ باہر نکل جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی وازاروں میں بھی عورتیں نہیں جاتی ہیں ہر جگہ سڑکوں پہ مردی مرد نظر آتی ہیں پنجاب میں تو پھر بھی کلچر ہے لیکن بلوچستان میں کے پی کے میں تو یہ کلچر ہی نہیں ہے سو ہم نے خود یہ اسلام ایسا نہیں کہتا ہم نے خود ایسا کلچر بنا دیا ہے کہ جس کے اندر مشکل کر دیا ہے عورت کا نکلنا عورت کا کام کرنا اور آدھی پاپولیشن عورت ہے اور اس آدھی پاپولیشن کو ہم نے اتنا ماجنلائز کر دیا ہے کہ وہ اس ملک کی پروڈکٹیوٹی میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتے بریسر صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ سے سوال بھی ایک ڈبلپ کر لیتا ہوں پھر آپ اس کو تفصیلا جو آپ کے آرگومنٹ سے وہ آپ اپنا اپنین دے دیکھیں یہاں پہ پرسپشن یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے یہ ایک ولگر عورت تھی یہ گئی تو اس کو اس طرح سے ہوا تو کیا جو راول پنڈی کے مدرسے میں ہوا جو مولانا صاحب نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا اور وہاں پہ کیا دین سے دوری ہے یا نہیں ہے وہ تو انہوں نے تو کوئی کپڑے نہیں پینے ہوئے تھے دوسری بات یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ گروت ہے تو اگر ہم اسلامباد میں دیکھیں کہ جس بچے نے یہ مرڈر کیا وہ بلینر ہے وہ امیر ترین آدمی ہے تو کیا یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سر اس میں سیدھی بات اتنی سی ہے کہ اس میں نہ دینکو کی قصور ہے نہ آپ کی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے سوشل کنڈیشنز جو ہیں وہ جو مین چیز ہے اس میں وہ قانون لا کالونیت لوگوں کو خوف نہیں ہے آپ ہم باہر دیکھیں دنیا میں آپ دوبئی جاتے ہیں سعودی جاتے ہیں سر یا کئی اور جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں قانون کی عزت ہے سر اور قانون کی وجہ سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے وہاں کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ بندہ اس کو ٹیس کر کے لیگل ایکشنز لے گا تو سب سے بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو قانون کا خوف نہیں ان کو پتا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کرے گی ہمیں کوئی روکے گا ٹھوکے گا نہیں دو بندے آئیں گے تو ہم ان کو تھپر مار دیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں رول آف لا وہ لے کے آنا بہت ضروری ہے وہ ہماری سوسائیٹی میں مشنگ ہے یہ سارا جو کمینل ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا جہاں تک فرسٹریشن کی بات کر رہے ہیں اب میرے خیال میں جو سانیہ ہوا یہ لاہور بارا اس میں ایسے کپڑے بھی ان کے نہیں دے گندے کہیں 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 کہ بندہ کیے آپ دیکھیں باہر کی دنیا میں تو شارٹ ڈسکٹس پہنتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور وہاں پہ لوگ کنٹرل ہوتے ہیں کیوں کانون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ روز صبح سو میں سے نوے گاڑیا سگنل توڑتی ہیں موٹر ساکل والے رکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہاں باہر ایسا کچھ ہوتا نہیں تو سارا نظام جو ہے نا کانون کی بات آتی ہے دوسری مذہب بیسی کے لیے اب جہاں تک مذہب کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں باہر کی دنیا میں مذہب کا جو گیر مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ اسلام کا تو کچھ لینا دینا نہیں پھر بھی وہ کنٹرول رہتے ہیں اسلام بڑا موڈر ریلیجن ہے اس کو یہ کنفائنڈ کر رہے ہیں ان چیزوں میں کہ مذہب سے ہم دور ہو گئے مذہب بھئی مذہب ٹھیک ہے پرسنل افیر آف ایمن بینگ لیکن یہ سارا میں ایک میں اس کے کانون کے حساب سے بات کروں گا کہ یہ لاکانونیت کی نشانی آئے اور یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح جو ہمارا رجان ہے ہمارا جو نوجوان نسل ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ سارا دن لگے رہتے ہیں اور جو فیک ویڈیوز بنا کے اس کو فیلانے میں زیادہ تر لگے رہتے ہیں اور اس طرح سے ایکٹیوٹیز کرنے میں اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں یہ ریاست کی فیلیور ہے یا ہم لوگوں کا فیلیور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پربرش نہیں کر پا رہے ہیں حسین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دونوں صحیح فیکٹرز ہیں لیکن سب سے از بیادہ تو ایشو میں سمجھتا ہوں کہ لائن آرڈر کا ہے آپ یہی لوگ جو یہاں پہ جیسے عمران صاحب نے کہا کہ صبح دیکھتے ہیں تو سو میں سے نوے لوگ سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں یا جیسے جو منارے پاکستان میں جو واقعہ ہوا اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں یہی لوگ اگر دو گھنٹے فلائی کر کر اگر دوبائی جاتے ہیں تو لائن میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں سگنل بھی نہیں توڑتے اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ایک ڈسپلن آ جاتا ہے وہی لوگ جب پاکستان میں آتے ہیں فلائی کر کے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو ان کا دریقے کارچنگ مین تینگ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے اور جب ادارے جب پالٹس سائز ہوں گے اور اداروں میں جب شیاسی بھرتیاں ہوں گی اداروں میں آپ من پسند لوگوں کو آپ میرٹ کی آپ دھچیاں اڑا کر جب آپ من پسند لوگوں کو آپ نیچے سے اوپر لے کر آئیں گے کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی پارٹی میں کسی ایک پارٹی پر بات نہیں کر رہا یہ آج میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک ایسا ایشو ریز کیا ہے ایسا ایشو پہ آپ نے ڈیبیٹ رکھا ہے جو پالٹس سے کافی بالاتا ہے انسانیت سے منسلک ہے یہ ٹاپک تو یہی بہت سارے واقعات ہیں جب لوگوں کو یہاں پہ پتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک لڑکا گربت سے بھی اس کا تعلق نہیں تھا وہ ایک بلینر ہے لیکن دیکھیں مستہ یہ کہ بلینر لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے پیسوں کے زور پہ یا اپنے پاور کے زور پہ ہم کانون کو فیس کر لیں گے ٹھیک رانگ میں ایک جب ٹھیک نظام آئے گا جب جب کرنیل لوگوں کو سزائیں ملیں گی آپ ایک لوگ ایک یا دو لوگوں کو آپ اٹھا کے آپ سریاں پاسی دے دیں اگر سپوز فور ایکزمپل اگر کوئی پولیز آپ جیسے سندھ میں میں کوئی ایزمپل دیتا ہوں اچھا اچھا میں آپ کے اس آرگومنٹس کا ایک ریسپانڈ کرتا ہوں بیرسیس صاحب بھی بیٹھے ہیں سر بھی بیٹھے ہیں ورلڈ ایسٹری پہ بھی پڑے ہوئے ہیں سارے ہم لوگ آپ بھی جب یورپ میں یہ جو سریاں پاسی دینے والے ہوتے تھے تو اگر اس طرح کے کرائم ہوتے تھے تو ان کو سریاں پاسی دیا جاتا تھا ایٹیز کے دور میں اچھا میکسیمم وہی لوگ جو اس سریاں پاسی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے وہی دوسرا وہ کرائم ریپیٹ کرتے تھے دیکھیں یہ تو ایک سائکولوجیکل پرابلم بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی کے لوگ میجورٹی آف پیپل میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھا پاکستانی لوگ اتنے دلیر نہیں ہیں کہ وہ ایک دفعہ پاسی دیکھ لیں کیونکہ ہماری کلچر انگریزوں کا گوھروں کا ایک الگ منٹالیٹی ہے ان کی ایک الگ تھنکنگ ہے تو یہ ایک الگ الگ پیلوز ہیں میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ سخت سزائیں ہو تو آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں کوٹس قابل احترام ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ اگر پولیز اب سندھ میں ہی آپ دیکھ لیں کچھ آپ کو واقعی محسوس اب یہ ہوئے ہوں گے کہ جیسے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو پولیز انکاؤنٹرز میں مارے گئے پھر دکھایا کہ جیسے شکار پرو ڈیویڈین میں یا سکھر ڈیویڈین میں آپ نے دیکھا کہ ان کو شو کرتے ہیں کہ وہ مارے گئے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ سب کو پتا ہے میڈیا کو پتا ہے پولیٹیکل لوگوں کو پتا ہے ہم سب لوگوں کو پتا ہے لیکن جب وہ اگر ان کو آفیشلی آریس دکھاتے ہیں تو کوٹسن کو بیل دے دیتی ہے یا سال اور سال دس دس بیس بیس سال چلتے رہتے ہیں تو ایک قانون میں بھی ایک سسٹم قانون میں بھی میں سمجھنا ہوں امنٹمنٹ ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں پہ تو میں سمجھنا ہوں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے ہونید لاکانی صاحب ہم نے جو یہ بات کی ہم اس پہ کسی حد تک کنکلوجن یہ ہم تینوں آپ کی باتوں سے میں نے یہ اکس کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رول اف لا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کی حکومت پی ٹی آئی کو تین سال ہو گئے ہیں تو آپ ایک آنسٹ اوپینین اگر میں آپ سے مانگوں کس حد تک آپ سیٹسفائے ہیں کہ جو آپ کا منیفیسٹو تھا جس کے تحت آپ خاص طور پر یہ رول اف لا آپ کا سب سے پہلے تھا کہ ہم قانون کی بالا دستی یہاں لائیں گے سزائیں دیں گے کیا آپ اس میں کامیاب گئے ہیں دیکھیں پہلے میں سب سے پہلے بیریسٹر صاحب نے جو کہا اس کو میں آگے بڑھاؤں گا اس بات کو سزا اور جزا سب سے زیادہ ضروری ہے اور اگزیمپلری پنشمنٹ ہو تاکہ لوگ خوف میں آ جائیں کوئی ایسا کرنے کا سوچے بھی نہیں اور فیر آف گاڈ جو ہے ریلیجن جس وجہ سے کہ جو کمزور ہے اس کو آپ اپنی طاقت کی وجہ سے اس کے حق کو نہ ماریں اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں وہ اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ آپ نہ کریں تو آپ کو ایک اللہ کا خوف دوسرا لو انفورسمنٹ ایجنسی جو کرتا ہے اس کو پکڑیں اور پھر اس کے بعد جوڈیشری کے اس کو امیجرکلی سزا ملیں اور ایسی سزا ملیں کہ اگزیمپلری ہو کہ آگے والے جو ہیں کام جائیں دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہ چیزیں لانی ہے کہ عورت ہماری اپنی بیٹیاں ہماری اپنی بہنیں اپنی ماں پھر سکیں آزادی سے کام کر سکیں اور اس ملک کی باق دور میں ہاتھ بٹھائیں سو یہ تو ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے نیشن لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جو law and order میں judiciary میں کتنا اس تین سالوں میں سکسس ہوئی ہے تو ایس اپ پرائیوٹ سیٹیزن میں یہ کہوں گا کہ آج بھی اگر کورٹ کے اندر ہم فز گئے تو اس سے نکل نہیں سکتا ہم کہتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرو نکلو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کورٹ کا سسٹم ابھی بھی بیسا نہیں ہے بہت سارے ایسے laws ابھی بھی بنانے کی ضرورت ہے ہماری assembly نے بھی بنانے سینٹ نے بھی بنانے تاکہ کورٹ کیسز جل سے جل فارے ہو ان کا سسٹم ایسا بنانا ہے کہ سستے سے سستہ انصاف مل سکے لوگوں چاہے وہ community level پر ہو اپنی علاقے کے district level پر ہو جائے چاہے council level پر ہو جائے لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے طالبان نے اتنی جلدی کیسے قابو کر لیا پورے افغانستان اگر آپ ان کی strategy دیکھیں ان کی strategy یہی تھی کہ ہر مسجد میں ان کے پاس ایک جرگہ تھا اور وہ لوگوں کو immediately ان کی problem solve کر رہا تھا یہ جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا اس ملک کے لوگ پریشانی میں پھر دوسری طرف جائیں گے اور دوسرے کوئی سپیکیوم کا فائدہ اٹھا سا ہے سر ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں بیرسل صاحب کو پاس آتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو پولیس سسٹم ہے ایٹین سکسٹی ون ہم 2019 بھی بنایا لیکن ہم وہ رول ابھی تک وہی ہے جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ ایٹین ایٹی ون ہے تو کیا اس وقت جب انگریز تھا اس نے تو قابض تھا اس نے وہ رولرز کے لیے وہ رولرز تھا وہ قابض کے اوپر بنایا تھا کیا شہریوں کے لیے وہ ٹھیک ہے اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فیض الرحمان صاحب ہیں جو سینئر انیلسٹ ہیں فارن ایفیس پہ عبور ہے وہ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا سر حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی نوازش آپ نے یاد کیا سر یہ فرمائے اس وقت جو ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا اس ریجن میں بیٹھے ہوئے ہم بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہاں پہ امریکہ کی بہت بری شکست ہوئی ہے آپ امریکہ میں بیٹھ کے وہاں کے لوگوں کے تاثرات کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی امریکہ کی یہاں اس ریجن میں افغانستان میں شکست ہوئی ہے یا امریکہ کے جو لارجر انٹریسٹ تھے جو گول تھے وہ انہوں نے اچیو کیے اور ابھی انہوں نے سیف ایگزٹ کیا دیکھیں یہ تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہے لیکن یہاں پر جو ایک کنسنسس ہے بیسکری دونوں پارٹیز میں ایون ڈیموکرائٹس میں حالانکہ وہ اس کو پبلکلی بائیڈن صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو ظاہر نہیں کرتے لیکن یہ کہ امریکہ کے جو بڑے اہداف تھے اس ریجن میں ان کو وہاں پر ڈیفنیٹلی شکست ہوئی ہے اور یہ کھل کر یہاں پر کہا جا رہا ہے ہر لیول پہ کہ ان کو شکست شکست کا مطلب یہ نہیں ہوتا دیکھیں ہم ایک چھوٹے آدمی کی شکست اور بڑے آدمی کی شکست میں فرق ہوتا ہے اس وقت جو جو نقصان ہوا ہے وہ تو افغان افغانستان کا افغان لوگوں کا ہوا ہے ہماری ریجن کا ہو رہا ہے پاکستان کو نقصان ہوگا اس میں بہت سے معاملات انفلکس بڑھے گا ریفیجیز کا اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے جس کو ہم کو فکر منت ہونا چاہیے لیکن امریکہ ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے سپر پاور ہے تو وہ اس کی سٹیٹ کو پر سے اس کی ایسا کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ کوئی ملک تباہ و برباد ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کو افغانستان کے فرنٹ پر ان کو بہت زیادہ حزیمت ندامت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کی وجہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ بات کہی تھی کہ اس وقت جو ہے یہاں کی انکامپیٹنس جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے کم از کم اس لیول پر جہاں کہ جب یہ گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں تو وہاں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے کابل میں جب انہوں نے انخلاق کی کوشش کی اور جس طرح سے میسیجنگ کی اب یہ بلکل آج جی کی خبر سی این ایم ریپورٹ کر رہا ہے کہ اب سی آئی اے کے ڈریکٹر نے جا کے ملہ غنی برادر سے ماخدہ ایک خفیہ ملاقات کی تو آپ کس طرف کھیل رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے بڑا ایک کنفیوزنگ سکنل ہے نہ صرف امریکی عوام کے لیے بلکہ جو امریکہ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے آ رہے ہیں باقیان شامل ہیں اور ظاہر پاکستان بھی ایک بہت بڑا علائے رہا ہے پوری افوان وار کے نوران تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑا کنفیوزنگ ایک میسج ہے لیکن حسن صاحب ایک بات تیہ ہے کہ یہ انکارپیٹنس کی وجہ سے ان کی نا اہلی کے وجہ سے آپ کو اور پھر اس میں خودغرضی بھی شامل ہے ہمارے بہت سے کانٹریکٹرز ہیں یہاں پر امریکہ کے جو لوگ گئے تھے آپ دیکھئے کہ سیون تھرٹینوں نے اڑا دیا جہاز اور ان کو یہ تک نہیں سب کو معلوم تھا وہاں اس وقت بھی کوئی چار پانچ ہزار فوجی موجود تھے صرف ائرپورٹ پر کابل ائرپورٹ کے آتفاد اور اس کے باوجود بھی اس جہاز کو یہ لوگ صحیح طور پر ٹیک آف بھی نہیں کر پائے لوگ وہاں سے چپکے ہوئے تھے جو کہ بعد میں گرے جس میں بچارہ ایک نوجوان فوٹبالر بھی شامل تھا اگوانستان کا تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ایک تو خودغرضی اور دوسروں کی جانوں کی پرواہ نہیں کرنا اور پھر اس کے علاوہ ایک اپنا بہت ایک لیمنٹ ویجن وہاں رکھنا لیکن ایک بات تہہہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اگر طالبان وہاں پر آئے ہیں ان کو ایک واک آور ملا ہے تو یہ ہنڈرٹ پرسن امریکہ کی ایمہ پر ملا ہے ان کی اگریمنٹس ملا ہے اور آپ ہم تو سب جانتے ہیں کہ دوہان میں جو اگریمنٹس سائن ہوا تھا ان کو باخدہ ایک واک آور دیا گیا اس کے بعد سب کچھ انہیں کیمہ پر فیصہ آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شکست ہے یہ شکست نے امریکہ کے تاج میں ایک ڈینٹ اور ان کی بوٹ میں ایک ہلکا سراخ ڈالا ہے جس کا فائدہ سکل چائنہ کو ہوگا اس میں دیکھیں میں یہ بوٹ میں سراخ کی بات تو نہیں کہہ سکتا ایک پوری قطعیت کے ساتھ سرٹنٹی کے ساتھ لیکن حسین صاحب ایک بات تا ہے کہ ان کی پرسٹیج کو دیکھیں جو سپر پاور ہے دنیا کی سول سپر پاور ہے اس وقت اور جب سیکنڈ سپر پاور جو ہے جس کو ہم چائنہ کے طور پر جانتے ہیں اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے ان دونوں کی ویلٹری اور اکنومک پاور میں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو حزیمت اٹھانا پڑی ہے اور ان کو جو پرسٹیج ان کی جو ہے وہ متاثر ہوئی اور اس کی ایک وجہ آپ نے دیکھی کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کاملا ہارس وہ سنگاپور اور ویٹنام وارہ کے دورے پر گئی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے بارہا اس بات کی امیدہ نہیں کرائی گئے کہ نہیں ہم ابھی بھی سپر پاور ہیں ہم ابھی بھی ریلیونٹ ہیں تو ایک سپر پاور کو جب یہ کہنی کی اگر وہ جا کے ان ملکوں کو یقین دلا رہا ہے کہ نہیں ہم ابھی بھی سپر پاور ہیں ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ابھی بھی ایک ایرونیشنل پولیٹس میں ریلیونٹ ہیں تو یہ بڑا معنی خیز معاملہ ہے اور اس کا واضح ایک اثر پڑے گا آئندہ آنے والے دنوں میں اور چین ہم کو اپنی جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو خصوصاً اور دوسر جو ممالک ہیں ریجن میں ان کو اپنے ایکسائٹمنٹ کو تھوڑا سک کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا صرف خوشی کے شادیانے بجانے سے ہمارا فائدہ ہوگا یا ہم کو ایک معاملے کو ذرا تھنڈا ہو کر دیکھنے اور یہ دیکھنے کہ ہمارے بلکل صحیح فرما رہے ہیں اچھا میرا سر آپ سے آخری سوال ہے آپ اس وقت امریکہ میں ہیں آپ امریکن جو عوام ہیں اس کا جو ریسپانس ہے اپوار یو پاکستانی انڈین کے لیے کیا ہے یا اس کا کوئی میٹر نہیں کرتا کہ جس طرح سے جو بھی ہو وہ عوام ایک ساتھ ہی رہتے دیکھیں بہت بڑا ملک ہے امریکہ رغبے میں بھی اور آبا کوئی پیتیس کروڑ کے قریب یہاں کے آبادی ہے اور ہم لوگ مشکل سے دیر دو ملین ہم ہیں اور ہم سے تین چار ملین انڈینز ہیں تو اسی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے اور ہم بھی بڑے شہروں میں ہی محدود ہیں جو اصل جو امریکہ ہے میڈل امریکہ وہاں پر ہم ہماری جو دیشی جس کہلاتے ہیں انڈینز پاکستانیز بنگلہ دیش ان کی تعداد بہت کم ہے تو یہ کوئی ایسا بہت بڑا ہم پر امپیکٹ نہیں ہے لیکن افغانستان کے بارے میں اچانک ایک نئی ایورنیس یہاں کے لوگوں میں پیدا ہوئی ہے جو تقبل ایک پانچھے سال سے آٹھ دس سال سے گلی رکھ گل چکتے ہیں افغانستان کو اور اس ریجن کو اب اچانک ایک عوامی شعور جسے کہتے ہیں وہ دوبارہ بیدار ہوا ہے اور لوگ اسی وجہ سے بائیڈن صاحب بڑی مشکل میں ہیں اور وہ مسلسل عوام سے کوئی تین چار دفعہ خطاب بھی کر چکے ہیں اور وہ کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس پورے معاملے کو اس طرح سے وہ ایک احسن طریقے سے ایک نقطہ انجام تک لے کے جائیں فیضر امان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے امی ٹائم دیا ہونید لخانی صاحب اس پوری اپیسوڈ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بائیڈن کہ اگر آپ ایکسپیرنس دیکھ لیں پرانا 1970 سے وہ فورن پالیسی کو ہیڈ کرتے آ رہے ہیں ہوا ماں کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ دو مرتبہ رہ چکے ہیں پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹ میں نہیں سمجھتا کوئی غلط ڈیسیجن انہوں نے کیا وہ بڑا سوچا سمجھا ہی جا رہے تھے اور جب انہوں نے نکلنے کے فیصل فیصلہ جب کیا اس وقت آدھی سے زیادہ ٹریٹیزو لوس کر چکے تھے وہ لوگ اور ویسی بھی دیکھیں ان کی چار پانچ ہزار فورسز ائرپورٹ پہ موجود ہے اس کے باوجود وہ جہاز ٹیک آف نہیں کر رہے کر سک رہے ہیں بغیر لوگوں کے جہاز کے پئیوں میں بیٹھی ہوئے تو وہ پوپولیشن ایسی ہے نہیں جس کو وہ لوگ چار پانچ ہزار فوجی بھی مینج کر سکیں آج کل کرونا کے دور میں تو ویسے بھی مینج نہیں کر سکتے سو آئی ٹھنک وہ دیئر بیٹر آف انہوں نے پیسے بچا لیے وہ اس قوم کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہارے یا جیتے ان کے گول تھے وہ چیز نہیں ہے ادھر جو ہے اصل چیز پیسہ ہے اور وہ اپنا پیسہ بچا رہے ہیں اپنے ملک اپنے ٹیکس بیس کا وہ صرف ادھر نہیں ہمارے میڈلیس میں بھی یہی ہے وہ جو اچھا لگتا ہے جو اس کو بلا کے تاج پینا لیتے ہیں ان کا مندر کھول لیتے ہیں پچاس سال ہم نے بہت سارا وہ کیا کہ ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہے نہ سیونٹی ون کی وار میں ہمارا دوست تھا وہ نہ کسی اور وقت میں ہمارے کام آیا سو بیسکلی جتنی ایڈ اور جتنا ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دیا چاہے وار کے اندر دیا وہ سب انہوں نے ہمیں یوس کیا اور یوس کر کے ہمیں شرمندہ کیا ہماری بیزت ہی کی اور ہم ایڈ اف دی ایز ای نیشن دیکھیں نا اپنی ملک کے اندر بمبارٹمنٹس ہو رہی ہیں اور پرائم نیسٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی ایڈوں سے ان کو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ کو اپسلیوٹی ناٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بریستر صاحب انہیں اللہ خانی صاحب کہہ رہے ہیں جو ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہا اپسلیوٹی ناٹ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا جو ہوا اور آگے فیوچر بہت اچھا آپ وہی کہنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا پالیسی ٹھیک رہی سر کچھ حد تک ٹھیک رہی ہے پہلے تو دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے افغانستان کے برے ہیں کیونکہ ہمارے یہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو نائیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیسہ ریلیشن چلے ہیں کیونکہ اگر اسٹیبل افغانستان ہے تو اسٹیبل پاکستان رہے گا کیونکہ ہمارے بارڈر شیئر کرتے ہیں لوگ ان کے ادھر پینیٹریٹ ہوتے ہیں اور یہ فیملیز کا آنا جانا تو کچھ حطر ٹھیک ہے لیکن آپ کو انٹرنیشن سیناریو میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اب انٹرنیشن کیونٹی ہمیں کس طرح دیکھ رہی ہے پاکستان کے لیے سب سے بڑی چیلنجز ساری دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر اب ہمارے فارن منسٹر اور دوسرے جو اب میں اس کے عدد آ رہے ہیں وہ ساری دنیا میں جا رہے ہیں چار چار پانچ فارن منسٹر مل کے پالیسیز بنا رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے اب ان سب کا پیڑی پریورٹی یہ ہے کہ افغانستان کو اسٹیبل کرنا ہے اب دوسری بات کیا ہندوستان کی بھی یہ پریورٹی ہے نہیں ہندوستان کی بلکل نہیں ہے ہندوستان چاہتے ہی نہیں ہے کہ تالبان کا رول وہاں دیکھیں ان کا بیسیکلی کیا ہے وہ ایک تو میں آپ کو بیسیک کانسیپ بتا دیا وہ پاکستان کو they do not believe in their existence of پاکستان وہ کہتے ہیں پاکستان ختم ہونا ہے تو وہ ڈے فرس دے لے کے آج تک یہی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ختم کریں تو ہندوستان کے لیے یہ بڑا موت ہے کہ ان کے جو وہاں پہ سپورٹرز تھے وہ لوس ہو گئے ختم ہو گئے امریکہ کیوں وہاں پہ ہے امریکہ پیسے نہیں بچارا بیسی کے لیے دیکھیں عزبکستان تاجکستان یہ جو سینٹرلیشن اسٹیٹس وہاں پہ ہے کیا کول ہے گیس ہے فیول ہے ٹھیک ہے ہائیڈرو کاربان ہے ہائیڈرو ہے اور منرلز ہے تو یہ بیسی کے لیے ان کی انڈسٹری ان کو بچانا چاہ رہا وہ کس طرح بچے گی کہ اگر وہاں پہ ٹیرلیس رہیں تو وہ پیسفلی کام نہیں کر سکیں گے کوئی بھی اس کے ایسا آلی منٹ ہے جو ان کو کام نہیں کرنے دے گا اب وہاں پہ رشیہ آئے رشیہ اس کی بڑی ملیٹری سرینٹ ہے وہاں پہ اب امریکہ میں آپ کو بتا دوں یہ اب دوسرا آئیئر بیس ڈھونے گا اور جو خاص اور پہ عزبکستان اور تاجکستان یہ بارڈر ہے یا شیئر کرتے ہیں افغانستان یہ وہاں پہ ڈالے گا اپنا ڈیرہ بلکو ٹھیک مقدم صاحب میں آپ سے لاست سوال کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں خاص طور پر جو سندھ میں ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے یہ ایک طور ڈیفرنٹ ہو گیا اور ہم کیا باقی صبحوں سے الگ تھلگ ہو گئے دیکھیں یہ بار بار سندھ گورنمنٹ والے الگ پالسی ایڈیوکیشن پہ خصوصاً الگ پالسی دیتے ہیں اور پھر یہ بریفنگ میں کہتے ہیں کہ ہم اٹھاروی ترمیم ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبہی خود مختیاری ہے ٹھیک ہے صوبہی خود مختیاری ہے اگری اس پہ ہم کوئی ڈسکشن نہیں کرتے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں اسلام آباد میں لوگوں کے بچے سکول جا رہے ہیں پورے پنجاب میں لوگوں کے بچے سکول جا رہے ہیں کے پی کے میں جا رہے ہیں آخر سندھ کے لوگوں نے ان کا کسور کیا کیا ہے میں تو شاید یہ تو میں سمجھنے سے کسور یا تو شاید یہ ایک ریزن ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے جاہلی رہیں تاکہ ان کے بجاں تیر بجاں پر ناچتے رہیں باقی کوئی لوجک نہیں بنتا آن ٹھیک ہے ایسو پیس کے تحت کرونا ایک سیریس ایشو ہے ویکسینیشن عام کرنی چاہیے اور آج کل تو آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ سندھ میں جالی سیٹیفکٹس کا بھی رجان بڑھتا ہوا جا رہا ہے باقی صوبہ سے آپ کمپیر کریں گے کیا یہ جو کچھ لوگوں کا پرسپشن یہ کہ یہ ایٹین تھرمنٹمنٹ نے فیڈریشن کو اور پروونسز کو الگ تھلگ کر دیا do you agree بالکل نہیں سر آپ آپ کا اس پہ کمنٹس لیکن سندھ میں تو ویسے بھی ایڈوکیشن پبلک سیکٹر ہے نہیں گو سکولز ہیں گو سٹیچرز ہیں بچے جو ہنیت لا خانی صاحب اکرا یونیورسٹی بناتا ہے وہ پاکستان کا نمبر ون بن جاتا ہے تو سندھ گورنمنٹ اور پاکستان کیوں نہیں ایسا انسٹیوٹ یہ ان کا انٹریس پیپلز پارٹی کا خاص طور پر کوئی انٹریس ایڈوکیشن سے تعلیم سے اس ملک کو آگے لے جانے سے انڈسٹریلائزیشن سے نوکری دینے سے نہیں ہے ان کو پاور چاہیے ان کو پیسہ چاہیے ان کو محلات چاہیے اب یہ جو بند کیا ہے اس میں سب سے ادھر نقصان وہ ان ماہوں کا ہے جو صبح سے شام تک تنگ آگئی ہیں گھر میں بچوں کو رکھ رکھے it's impossible for them تین تین چار چار پانچ بچے جو ہیں ان کو ڈسپلین کرنا manage کرنا کوئی پڑھائی ہو نہیں رہی بچے تنگ آگئے ہیں online نہیں پڑھ سکتے چھوٹے بچے ہمارے بڑے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ technology نہیں ہے دو سال ہو گئے ہیں بس کریں اب کھولیں سکونوں کو کچھ ویکسینیشن کا آل لگائیں کچھ لوگوں کے اوپر کوئی کم بچے کر کے کریں لیکن کریں سٹارٹ تو کریں ہفتے میں ایک دن کریں کریں تو حسین صاحب میری بات سنی ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی پچاس بچے یا پچاس سٹوڈنس ایک کلاس میں یونیورسٹی میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن 342 لوگ کو نیشنل اسیمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں بلکت ٹھیک ہے سن اسیمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں سر آپ کا علاقانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹھ سر عمران مٹھانی صاحب آپ کا بہت شکریہ مقدم محسن صاحب آپ کا بہت شکریہ جب آخری وقت میں موجودون کے آخری دن چل لے تھے اس وقت بھٹو صاحب ان سے ملنے گئے تھے بھٹو صاحب نے جب ان کا ہینڈ شیک کیا انہوں نے کہا کہ بھی آر دا پارفول نیشن اپ دا ورلڈ وان ڈے تو بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں اس وقت تو چائنہ کی بہت بری عالت تھی اتنی بری عالت تھی کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے تو بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ چائنہ ہی دنیا کا سپر پاور بنے گا انہوں نے کہا ہم نے ایک کام کیا ہے ہم نے اپنے نوجوان نسل کو تعلیم دی ہے تو یہ ہے ورڈ اگر آپ نوجوان نسل کی تعلیم کو برد بات کریں گے تو سپر ہونے کا مت سوچیں تو خدارہ سب سے زیادہ اگر آپ کو فوکس کرنا ہے تو وہ ہے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن ان ایڈیوکیشن اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم رہا جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنے آپ کو کرونا ویرس سے بچا کے رکھیں خدا حافظ پاکستان زیادہ